السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں بہت سارے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ حضرت ایک ایسی ویڈیو ہونی چاہیے جس میں شادی کے بعد والی زندگی اور خاص کر شادی کی پہلی رات میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے تعلق سے ایک ویڈیو بنائیے چونکہ دوستوں آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ کی گندگی اور سوشل میڈیا کی بےہودگی جس طور پر لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے ہر کوئی جانتا ہے تو بہت سارے لوگ اسی سوشل میڈیا جو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اسی چیز کو پہلی رات میں دھورانے کی کوشش کرتے ہیں اور شادی کے دن اسی کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر لوگوں سے جو سنے ہوئے ہوتے ہیں اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج میں آپ کے سامنے شادی کے بعد اور شادی کی پہلی رات میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے تعلق سے دس پوائنٹ بتانے والا ہوں دس باتیں بتانے والا ہوں دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ انپورٹنٹ ہونے والی اس لئے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستو دس ایسی باتیں ہیں جو بہت زیادہ انپورٹنٹ ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھئے گا اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا پہلی بات ہے دوستو الفت و محبت آپ جس سے شادی کیے ہیں اس سے آپ الفت و محبت کے ساتھ پیش آئیے پیار کیجئے محبت کیجئے اور ہر طرح کی جو بھی اچھے سلوک ہوتے ہیں وہ آپ ان کے ساتھ کیجئے چونکہ وہ اپنے گھر بار کچھ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے آئی تو یہ ایک بات کا خیال رکھیں کہ الفت و محبت کے ساتھ پیش آئے اور اسی میں یہ بات بھی آپ جان لیجئے کہ جب پہلی رات شادی کی ہو تو آپ بیوی کو گفت دیں جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے آپ اس کو تحفہ دیجئے اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے اگر آپ تحفہ نہیں دے سکتے ہیں تو آپ کوئی اچھی اسی چیز بنا کر کے اسے کھلائیے یہ بہت ہی بہتر ہے دوستو ایک پوائنٹ ہو گیا ایک باتیں ہو گئی دوسری بات ہے دوستو نماز شکرانہ آپ پڑھئیے شادی ہو گئی آپ کی ایک کمرے میں آپ لوگ آ گئے ہیں دونوں آپ لوگ شکرانے کی نماز ادا کیجئے شکرانے کی نماز آپ کو پتائی ہے دو رکعت ہوتی ہے اور جس طور پر آپ نفل کی نمازیں ادا کرتے ہیں اسی طرح سے بالکل ادا کیجئے کوئی فرق نہیں ہے اس میں بس اس میں صرف اور صرف نیت کرنی ہے شکرانے نماز کی اور شوہر جو ہوگا مرد جو ہوگا وہ آگے رہ گا اور پھر بیوی جو ہوگی اس کے پیچھے کھڑی ہوگی یہ شکرانے کی نماز ہے نماز ختم ہونے کے بعد آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں خیر و برکت کی دعائیں کیجئے محبت کی دعائیں کیجئے کہ یا اللہ ہم دونوں کی جو شادی ہوئی ہے یہ شادی ہمیشہ کے لئے قائم رہے اور ہم لوگوں کے بیچ الفت و محبت ہمیشہ قائم رہے یہ آپ دعائیں کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دو پوائنٹ ہو گئے دوستو تیسرا پوائنٹ ہے دوستو خلوت میں جانے کے بعد عورت کے سامنے والے بال کو داہنے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے آپ پکڑیں پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو کھیچ لیں نہیں بلکہ پیار سے پکڑیں اور محبت سے پکڑیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ پکڑنے کے بعد بسم اللہ شریف پڑھیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد ایک دعا آپ ضرور پڑھئے گا وہ دعا آپ کو اسکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا اس دعا کو آپ پڑھ لیجے اس کے بعد ہم بسری کریں اور ایک بات کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے دوستو بھئی اس رات جو مرد کی خواہش ہوتی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا مکمل طور پر اسی پر ٹوٹ پڑھیں ایسا نہ کریں آپ کے اندر نفسانی خواہشات ہے خواہش پوری بھری پڑی ہے تو آپ احتیاط کریں اور سکون و اتمنان کے ساتھ سارے کام کو انجام دیں بھائی ایسا نہ کریں کہ عورت کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے اور بہت زیادہ اسے مسئیبت اور تکلیف ہو ایسا نہ کریں بلکہ آپ آرام سے فائدہ اٹھائیں تاکہ انہیں بھی اچھا لگے اور آپ کو بھی خوشی محسوس ہو بھائی آپ کی وہ شریک حیات ہے یعنی زندگی بھر کے لیے بیوی ہے ایسا نہیں کہ آج رات ہی آج رات کے لیے بیوی ہے اس کے بعد ختم بھائی زندگی بھر کے لیے بیوی ہے تو آپ ساری چیزوں کا خیال رکھیں اس کے تکلیف کا بھی خیال رکھیں ساری چیزوں کا خیال رکھیں ٹھیک ہے دوستو تین پوائنٹ ہو گئے چوتھا پوائنٹ ہے دوستو کہ جب ہم بستری کرے تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھیں ٹھیک ہے دوستو ہم بستری کرنے سے پہلے یہ دعا آپ ضرور پڑھیں جہاں دوستو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں وہ دعا پڑھیں وہ اس وجہ سے بتایا جاتا ہے تاکہ شیطان ہم بستری کے درمیان جو آنے کی کوشش کرتا ہے وہ نہ آئے ٹھیک ہے اگر آپ دعا پڑھتے ہیں تو اس دعا کی برکت سے شیطان آپ کی قریب نہیں آئے گا اور پھر شیطان نہیں آئے گا تو پھر ظاہر سے بات ہے اللہ کی رحمتیں برسیں گے تو وہ دعا کیا ہے وہ آپ غور سے سنگیے اللہم جنی بن الشیطان وجنی بی شیطان ما رزقتنا ٹھیک ہے بہت ہی آسان اور چھوٹا ہے ٹھیک ہے پھر سے آپ سن لیجی اللہم جنی بن الشیطان وجنی بی شیطان ما رزقتنا ٹھیک ہے اس دعا کو آپ پڑھ لیجی اس کے بعد آپ ہم مستری کریں تاکہ جو شیطان ہے وہ قریب نہ آسکے بلکل وہ دور ہو جائے ٹھیک ہے دوستوں چار پوائنٹ ہو گئے ہیں چار باتیں ہو گئی پانچویں چیز ہے دوستوں دونوں اس کام کے لیے راضی ہو چونکہ ہوتا ہے دوستوں کہ اس رات جو دلہن ہوتی ہے جو لڑکی ہوتی وہ بہت زیادہ پریشانیوں کے عالم میں ہوتی بہت زیادہ دکھ اسے ہوتی ہے کہ بھائی میرے ماں باپ اور سارے لوگ سارے لوگوں کو میں چھوڑ کر کے آئے ہوں تو اس کا غم رہتا ہے تو اس وجہ سے اگر عورت منع کرے یا پھر اسے کسی بھی طرح سے ایسا محسوس ہو تو پھر انسان کو رک جانا چاہیے مرد کو رک جانا چاہیے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کسی اور حالت میں ہے تو ان باتوں کا بھی خیال رکھا جائے لیکن عورت کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر دونوں ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرے اور رضا مندی کے ساتھ کام کرے ٹھیک ہے دوستوں پانچ کام ہو گئے ہیں چھتی چیز ہے دوستوں آپ کی بیوی آپ کے لئے حلال ہو کیا مطلب حلال تو اسی وقت ہو گئی نا جب نکاح ہوا حلال کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ وہ عورت حیز کی حالت میں نہ ہو کسی ایسی حالت میں نہ ہو جس کی وجہ سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ حیز کی حالت میں آپ کو پتا ہے جب پیریٹ کا وقت ہوتا ہے عورت کا تو پھر ایسی کیفیت میں ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں ہے نا اگر ایسی حالت میں عورت ہے شادی کی پہلی رات میں تو پھر شوہر کو رک جانا چاہیے ایسی حالت میں بیوی سے ہم بستری نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے دوستوں اور ایک اور بات پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ ناجائز و حرام ہے ٹھیک ہے پیچھے کے مقام میں ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں چھے کام ہو گئے دوستوں جو ہمیں شادی کی پہلی رات میں خیال لگنا چاہیے اور ساتھویں چیز ہے دوستوں جب ہم بستری کرے تو جتنی ضرورت ہو وہ اتنا ہی کپڑا اتارے یعنی جتنے کپڑے اتارنے سے ہم بستری ہو جاتی وہ اتنا ہی اتارنے کی کوشش کرے لیکن اگر پورے کپڑے اتار کر کے دونوں میاں بیوی ننگے ہو کر کے ہم بستری کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن آپ اپنے اوپر جو ہے کسی کپڑے کو اوڑھ لیں چادر کو رکھ لیں اپنے اوپر تاکہ بے حیائی کا خیال نہ رہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اپنے اوپر کپڑے وغیرہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے کمرے کی لائٹ بلکل بجی ہونی چاہیے آپ کی کمرے کی لائٹ آن نہیں ہونی چاہیے بلکل اندھیرہ ہونا چاہیے اگر اندھیرہ ہے اور ایسی کیفیت میں شہر اور بیوی دونوں ننگے ہو کر کہیں بستری کر رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اوپر سے کپڑا لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے ساتھ چیزیں ہوگئے دوستوں آٹھویں چیز ہے دوستوں انزال کے بعد عام طور پر جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ فارغ ہونے کے بعد دھرام سے اٹھتے ہیں اور پھر کام کر کے اپنا سو جاتے ہیں ایسا نہ کریں بلکہ بیوی کی فراغت کا بھی خیال رکھیں بیوی فارغ ہوئی ہے یا نہیں یہ بھی آپ خیال رکھیں اگر شوہر ڈیس چارج ہو گیا ہے اور بیوی فارغ نہیں ہوئی ہے تو اس کو تسکین دلائیں سکون دلائیں اس کے بعد جو بھی کام ہے وہ کریں ٹھیک ہے اپنا ہی خیال نہ رکھیں بلکہ فارغ ہونے میں بیوی کا بھی خیال رکھیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے ٹھیک ہے ورنہ اگر ایسا ہوگا تو پھر اختلاف کی صورت بہت زیادہ ہو جائے گی دوستوں اور بہت ساری پریشانیاں اور مسئیبتیں لاحق ہو سکتی آٹھ چیزیں ہو گئی جو ہمیں خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے نوی چیزیں دوستوں ہم بسٹری سے پہلے میاں بیوی ایک دوسرے سے ہنسی مزاد کرے ملاعبت کرے ایک دوسرے سے گلے ملے ایک دوسرے کے مطلب وہ کام کرے تاکہ انسان کی جو جذبات ہوتے ہیں انسان کی خواہش ہوتے ہیں وہ بڑھے ایسا کام ہم بسٹری کرنے سے پہلے کر لینا چاہیے تاکہ بیوی کی رضا مندی بھی شامل ہو جائے اور شوہر کی جو بھی جذبات ہیں جو بھی خواہشات ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائے اور اچھے طور پر ہم بسٹری ہو سکے دوستوں دسویں چیز بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے اور میں نے اس کو آخر میں اس وجہ سے رکھا ہے کہ یہ سب سے انپورٹنٹ بات ہے اس بات کو آپ سیریس لیجئے گا اور سیریس لینے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر زیادہ آپ دھیان دیجئے گا دوستوں وہ بات یہ ہے دوستوں کہ میاں بیوی کی جو بات ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پرائویٹ ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان ہونے والی ایک ایک بات بہت زیادہ انپورٹنٹ ہوتی ہے اس لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنا اگرچہ خاص اور گہرا دوست ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس کو اپنی بیوی کے بات اور اپنے درمیان جو ہونے والی باتیں ہیں میاں بیوی کے درمیان ان باتوں کو کسی بھی دوست کے سامنے شیئر نہ کرے کسی دوست کو نہ بتائے چاہے وہ کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو اور عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہونے والی باتوں کو اپنی سہیلیوں سے شیئر نہ کرے یہ بہت زیادہ پرائویٹ باتیں ہوتی ہیں دوستوں میاں بیوی کے درمیان ہونے والی باتوں کو شوہر کو بھی خیال لگنا چاہیے اور بیوی کو بھی خیال لگنا چاہیے کہ کسی سے شیئر نہ کرے چونکہ دوستوں کوئی شخص اپنی بیوی کے درمیان ہونے والی باتوں کو دوسروں سے شیئر کرتا ہے تو یہ حیاء کے خلاف ہے دوستوں یہ باتیں بہت زیادہ انپورٹنٹ ہیں اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ سارے لوگوں کو پتا چل جائے کہ شادی کے بعد اور خاص کر شادی کی پہلی رات میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ